موسیقی ٹی وی این نائنڈی نائن کی جانب سے آپ سب کا خیر مقدم ہے آج کے اہم سرخیوں پر سرسری نظر دو سال بعد شہر حیدر آباد میں ایدو لزہ کے پیش نظر بکروں کی فروخت میں اضافے کے ساتھ ہی شہر میں بکروں کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ بازاروں میں بڑے پیمانے پر بکرے آ رہے ہیں نظر تاہم عوام کی شکایت اس سال بکرے گزشتہ سال سے بھی زائد ہو چکے ہیں مہنگے دیر سال بعد عیدگاہوں میں نماز کی اجازت عیدگاہ میرالم اور مکہ مسید میں ساڑھے نو بجے نماز عید الازحاق کی جائے گی ادا تلنگانہ میں کانگریس و بی جے پی کی پیش خط بھی روکنے کیسی آر مستحرک مشن دوہزار تیویس کی تیاریاں انخریب آرٹ ازلا کے ہنگامی دوروں کا امکان بانکنگ و مالیاتی اداروں کے لیے شہر حیدر آباد مرکز میں تبدیل گولڈ مین ساتھ سو آفیس کا افتتہ دو سال میں دوہزار پانسو افراد کو روزگار حاصل ہوگا مینسٹر کیٹی آر کا اعلان کل سے آغاز ہوا پارلیمنٹ کا مونسون سیشن پی ایم موڈی نے مونسون سیشن سے پہلے کہا اپوزیشن کے ہر مسائلے پر جوابات دینے حکومت ہے پوری طرح تیار پی ایم موڈی نے ویکسین لگوانے والوں کو خرار دیا بہو بلی ہر شہری کو ویکسین لگوانے پر دیا زور ہائیدرباد پولیس کمیشنر انجنی گمار نے عوام کو دی بونال اور عید الازحاقی مبارک بات گنگا زمنی تہذیب و لاؤ اینڈ آرڈر کو برخرار رکھنے کی عوام سے کی اپیل مختلف موضوعات پر کی پریس کانفرنس ہائیدرباد سمیت تلنگانہ کی کئی ازلا سے آب زخیر ہوئے فل موسا ندی میں بھی بڑھا پانی کا لیول ہمائے ساغر کے دروازے کھولنے کی تیاری خریبی علاقوں میں رہنے والوں کے لیے جاری کی گئی وارننگ چلو کوکاپیٹ کی کال دینے پر تلنگانہ کانگریس صدر ریونت ریڈی کو گھر پر کر دیا گیا نظر بند اوتم کمار ریڈی محمد علی شبیر جاگر ریڈی سمیت کئی سینئر کانگریسی لیڈرز بھی ہوئے ہاؤس آریسٹ سونیا گاندی نے نوزو سنگھ سیدھو کو بنایا پنچاب کانگریس کا صدر تو سی ایم کیاپٹین امریندر سنگھ کے دیور ہوئے مزید سخت ریاست کے تمام ایمیل ایس کو بلایا تھا لنچ پر سیدھو کو نہیں دی تھی دعوت پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے ہنگاموں پر پی ایم موڈی نے کانگریس کو بتایا دلیتوں اور خواتین مخالف پھر کہا ایسا ہنگامہ پہلی بار دیکھا تو ششید ہرول نے موڈی سے کہا پارلیمنٹ نوٹی سپورٹ نہیں کرونا کے پھیلاؤں کے خلاف خطرے کی وجہ سے کئی مرتبہ سخت ریم آنکس پاس کرنے کے بعد آخرکار یوگی سرکار نے سپریم کورٹ سے کہا اس سال نہیں ہوگی کورڈ یا تھرہ مسجد اقصہ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں فلسطینیوں اور یہودیوں کے درمیان زبردست جھڑپیں مسجد اقصہ کے غریب اسرائیلی فورس کی فائرنگ میں متحد زخمی لبیک اللہمہ لبیک کی صداوں سے گونچ اٹھا میدان ارفات آزمین نے ادا کیا حچ کا سب سے بڑا رکن آزم وقوف ارفہ مسجد نمرہ میں سنا قدبہ بارگاہِ الہی میں کی گئی رکت انگیز دعائیں اللہ کے گھر خانہِ کعبہ کا پرانا غلاف اتار کر نوزل حجہ کو نیا غلاف چڑھا دیا گیا سب سے پہلے خطیب کی طرف سے غلافِ کعبہ کو کھولا جاتا ہے اور اس کی جگہ نیا غلاف دالا جاتا ہے اسی کے ساتھ ہماری خبر اقتطام کو پہنچتی ہیں مزید تفصیلات کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں